ملائی سے گھی کس طرح بناتے ہیں اس کا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گی ہوم میڈ دیسی گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے بناتے ہیں ہم گھر میں گھی کس طرح بنایا جاتا ہے ملائی کے ساتھ ریگولیٹ بیس پر جو ہمارے گھر دودھ آتا ہے جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے ملائی ہم جمع کر لیتے ہیں اور اس ہی ملائی کا ہم دیسی گھی بناتے ہیں تو یہ ملائی تقریباً میرے تھوڑے دنوں کی ہی ہے ہم آشتہ دودھ میں سے کافی ملائی نکل دی ہے تو یہ میں نے جمع کر لی تھی تو اصل میں تھوڑے سے دیسی گھی کی ضرورت تھی تو میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اپنے ویڈیو گھی بنانے سے پہلے میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات ایک بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ جب بھی آپ ملائی سے یا بڈر سے آپ اگر بھی گھی بنانا چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی نونسٹک میں مت بنائیں اس کا تجربہ میں کر چکی ہوں جو تو بہت ہی بورا تجربہ تھا چلے اب میں آپ کے بعد جب بتاتی ہوں کہ کس طرح بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک دیشی کے اندر ملائی ڈال دی تھی اور اس وقت جو ہے ہم اس کو سٹارٹنگ میں جو ہے وہ ہم تھوڑی سی اتنا آگ تیز کر سکتے ہیں کوئی اتنا اشہ نہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور چمچ آپ ایس طرح لیجئے گا جس کی جو ایجیز ہیں وہ ذرا شار ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا چمچ ہے وہ سٹیل کا ہے اور آگے سے بہت باریک ہے حسن مقصر یہ ہے کہ جب ہمارے جس طرح یہ دیکھیں آپ میں نے جو ملائی ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس جب اسٹیل پر آپ کی ملائی آج ہے تو آپ نے اس کی جو آگ ہے وہ ہلکی کر دینی ہے میڈیم لو ٹو میڈیم اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو ملائی ہے وہ نیچے نہیں لگے گی اور مسلسل آپ نے اس وقت چمچہ ہلاتے رہنا ہے لیکن بہت احتیاط سے آپ نے اس کا چمچ ہلانا ہے میں نے اس کو پر دیکھے ہلکا سا ڈھکنا دے دیا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہا کہ پتہ ہو کہ کس طرح ہم نے اس کو ہلکی آج پر رکھنا ہے اب یہ دیکھیں کافی حد تک جو میں ملائی ہے وہ گھی میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس دوران میں نے اس میں چمچ لگاتی رہی تھی اب یہ دیکھیں ابھی بھی میں اس میں مسلسل چمچ ہلا رہی ہوں دھکنے دینے کا مقصر یہ تھا کہ جب ہم اس کو بول کرتے ہیں نا ملائی کو تو اس کے چھیٹے پڑتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ میں یعنی کہ گرنے کا ڈر ہے تو اس وجہ سے آپ ڈھکنا دے دیا کریں ہلکا ہلکا اب یہ دیکھیں جو ملائی ہے وہ میری کافی حد تک یعنی کہ گھی کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے اس دوران آپ نے بس اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے بلکل اس میں نہیں چھوڑنا سائٹوں سے کوئی بات نہیں اتنا ایشو نہیں ہے لیکن نیچے سے جو ہے وہ بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے اور اس وقت آپ نے آج اس کی ہلکی رکھنی ہے اب یہ میرا گھی تیار ہو چکا ہے کافی تک میں 20 سے 25 سے 25 سے 30 منٹ ہمارے لگے ہیں اب اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ فل تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو کسی کنٹینر میں یا کسی جار میں ہم اس کو کنورٹ کریں گے اور اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کوئی مشکل بات نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھوڑا سا سبر چاہیے اور مسلسل آپ نے چمچ اس کا ہلاتے رہنا ہے اب یہ دیکھیں جو جتنی بھی جو گھیت تھا وہ میں کنٹینر کے اندر ڈال رہی ہوں مزید دھیان اکھیں کہ اس وقت یہ آپ کا گرم نہ ہو ادر وائز جو بھی کسی بھی کنٹینر میں یا جار میں آپ ڈال رہے ہوں گے وہ پگل جائے گا اور آپ کا جو دیسی کی وہ ضائع ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس کا جتنا بھی ویسٹ تھا وہ نکل چکا ہے اب اس کو چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی دیسی کی ہو وہ نکل جائے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھی کے جب ہم نے اس کو پکا رہے تھے تو اس کے اوپر سے یہ اس کا ویسٹ ہے لیکن یہ آپ اس کو ویسٹ مت سمجھیں یہ آپ کا کھویا تیار ہو چکا ہے اور گھر کا بناوا کھویا ہے یہ آپ کسی بھی سویڈ ڈش میں ڈال سکتے ہیں جسا ہم گاجر کا حلوہ بناتے ہیں یا کوئی اور انڈے کا حلوہ بناتے ہیں یا کوئی سبزی بناتے ہیں یہ اس میں ہمارا کام آجائے گا اس کو پھیکنا نہیں ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بلکل صاف اور شفاف گھر کا بناوا دیسی کی تیار ہے بزار سے خریدنے سے اچھا ہے کہ بے شک آپ گھر میں تھوڑا سا بنا لیں لیکن گھر میں بنائیں آپ کو پتا ہوگا کہ آپی صحت کے لیے بہت اچھا ہے بہت پائدہ مند ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ